شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہایت رہم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم آپ کو مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے سو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو زمانہ قدیم میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا وہ صرف شام نہیں تھا بلکہ وہ لبنان فلسطین اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا احادیث میں اس علاقے کی فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کسرس سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا گیا ہے نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء کرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا جن میں سے چند انبیاء کرام یہ ہیں سیدنا ابراہیم سیدنا اسحاق سیدنا یاکوب سیدنا یوشے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین یعنی بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی سیدنا دعود سیدنا سلیمان سیدنا زکریہ سیدنا لود سیدنا یہجہ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس سرزمین کی طرف ہجرت کی تھی جب یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ کے قتل کی سازشیں کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین پر ہوگا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور بیست اگرچہ مکہ میں ہوئی ہے لیکن مراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقدس سرزمین مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی جہاں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور مراج کے آسمانی سفر کی ابتداء بھی یہیں یعنی بیت المقدس مسجد اقصہ سے ہوئی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصہ کا ذکر کی جگہ پر فرمایا ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس اللہ کی ذات پاک ہے جو اپنے بندے یعنی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس بھی ہم نے بڑی برکت رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے یعنی نبی کریم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں بلا شبہ وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے ویسے اقصہ کا معنی دور دراز کا ہے چونکہ مسجد اقصہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی سے کافی دور ہے اس لیے اسے یہ نام دیا گیا ہے سورت انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور لوت کو ان ظالموں سے نجات دے کر ایسی زمین کی طرف لے کر آئے ہیں جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے بڑی برکتیں رکھی ہیں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو بلاد شام میں مقدس سرزمین بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا اے میری قوم اس مقدس یعنی پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی یہ مقدس سرزمین موسیٰ کو ماننے والے ایمان لانے والے عدب و احترام کرنے والے لوگوں کے لیے ہے نہ کہ ان کے لیے جو بہت بڑے فتنہ گر اہد شکنی کرنے والے آسمانی کتب میں تحریف کرنے والے حق کو چھپانے والے اور انبیاء کی جماعت کے قاتل ہیں اور سلمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تند و تیز ہوا کو بھی تابے بنا دیا تھا جو ان کے حکم سے اس سرزمین یعنی شام کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے بڑی برکت رکھی تھی تفسیر تبری میں ہے کہ اس بابرکت سرزمین سے مراد شام ہے اور سورة المؤمنین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیا اور انہیں ایک ایسے ٹیلے یعنی بلند مقام پر جگہ دی جو پرسکون قابل اتمنان اور چشمے والا تھا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے کہ اس بلند جگہ یا ٹیلے سے مراد بیت المقدس ہے سورت تین میں جب اللہ تعالیٰ نے ود تین اور وز زیتون فرمایا یہاں اللہ تعالیٰ نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے وز زیتون کی تفسیر میں قطادہ ابن زید اور قابل احبار کا یہ قول نقل کیا ہے ہوا مسجد البیت المقدس یعنی زیتون سے مراد بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ ہے کائناتِ ارضی پر دوسرا گھر سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ قرآن عرض پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی آپ نے فرمایا مسجد الحرام پھر عرض کیا دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی آپ نے فرمایا مسجد الاقصہ انہوں نے سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہے نیز قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ ببرکت گھر مکہ میں ہے اور ابراہیم اور اسمائیل نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں دعود علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ بقیہ تعمیر سلمان علیہ السلام کریں گے جب سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں کی جن کا ذکر بعد میں کیا جائے گا لیکن ان نصوص سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ بیت اللہ اور بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر کس نے فرمائی بالفرض مندرجہ بالا تعمیرات کو ابتدائی تعمیر قرار دیا جائے تو اوپر سہی بخاری والی چالیس سال کے عرصے والی روایت کی تقزیب لازم آتی ہے کیونکہ ابراہیم و اسماعیل اور دود و سلمان کے درمیان تو ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی یہ تعمیر ابتدائی تعمیر نہیں ہے بلکہ بعد کی کوئی تعمیر ہی ہو سکتی ہے چنانچہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ایسی روایات و اقوال نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مقدس مقامات بیت اللہ اور بیت المقدس کی تعمیر آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی اور آدم علیہ السلام کی تعمیر کا درمیانی عرصہ چالیس سال تھا بیت المقدس کی تعمیر سلیمانی پہلی تعمیر ہی نہیں ہے تو یہودیوں کا حیکل سلیمانی اور تولیت اقصہ کا دعویٰ پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے مگر یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ یہ مقامات مقدسہ بیت اللہ بیت المقدس اور مسجد نبوی انبیاء کرام کی میراس ہیں اور انبیاء کرام کی حقیقی وارث ہی ان مقامات کے وارث و متولی ہیں اور انبیاء کے حقیقی وارث صرف اور صرف مسلمان ہی ہیں یہودی اور نصرانی نہیں ہیں فتحہ کی بشارت عوف بن مالک کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی چھے نشانیاں ہیں ان کو شمار کر لو اور ان میں سے ایک بیت المقدس کی فتح ہے مسلمانوں کا قبلہ سابقہ سیدنا براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ حجرت کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سولہ یا سترہ مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے اس کے بعد بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا زیادہ ثواب کی امید سے مسجد اقصہ کی طرف سفر کا جواز سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مساجد کے علاوہ کسی جگہ کا زیادہ ثواب اور برکت کی نیت سے خاص قصد کر کے سفر کرنا جائز نہیں مسجد الحرام پہلی مسجد ہے مسجد الرسول یعنی مسجد نبوی دوسری مسجد ہے اور مسجد اقصہ تیسری مسجد ہے یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے سرزمین اسرہ اور میراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان موجودہ اسرہ و میراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے براک ایک جانور پر سوار کیا گیا جس پر آپ بیت المقدس مسجد اقصہ میں تشریف لائے وہیں آپ نے دودھ کے برطن کو اختیار فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہا اخترط الفطرہ بے شک آپ نے فطرت کو اختیار کیا وہیں یعنی بیت المقدس سے ہی آسمان کی طرف میراج کا آغاز ہوا جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف اسرہ کے لیے لے جانے کی یہ حکمت ذکر کی ہے کہ مکہ سے اسلام کی ابتداء بیسہ تو مخرج ہے اور دین اسلام کا کمال ظہور اور اتمام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شام کے علاقے میں ہوگا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی زیارت کروائی گئی باقی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے مسجد اقصہ میں امام الانبیاء کی امامت بیت المقدس مسجد اقصہ میں امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے انبیاء کی امامت کی تمام انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی زمین کی پشت پر مسجد اقصہ وہ واحد جگہ ہے جس میں ایک ہی وقت میں تمام انبیاء کرام کا اجتماع ہوا اور باجماعت نماز ادا فرمائی یہ اعزاز کسی اور جگہ کو حاصل نہیں ہے بیت المقدس میں نماز کی فضیلت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی مجلس میں آپس میں اس بات پر گفتگو کی کہ بیت المقدس کی مسجد اقصہ زیادہ افضل ہے یا رسول اللہ کی مسجد نبوی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز عجر و ثواب کے اعتبار سے اس بیت المقدس مسجد اقصہ میں چار نمازوں سے زیادہ افضل ہے اور وہ مسجد اقصہ نماز پڑھنے کی بہترین جگہ ہے پھر فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑے کی رسی کے بقدر زمین کا ایک ٹکڑا ہو جہاں وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے اس کے لئے بیت المقدس کو ایک نظر دیکھ لینا پوری دنیا یا فرمایا دنیا و معافیہ سے زیادہ افضل ہوگا اور یہ حدیث مستدرک حاکم میں موجود ہے نیز مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں مندرجہ بالا دونوں حدیثوں کا محاصل یہ ہے کہ مسجد اقصہ میں ایک نماز کا عجر و ثواب دو سو پچاس نمازوں کے برابر ہے یاد رہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے مستدرک حاکم کی حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصہ کی محبت بھری ہوئی ہے اسے کوئی نہیں نکال سکتا لیکن اس کی زیارت کے سلسلے میں مزید مسائب و علام کا شکار ہونا ممکن ہے واللہ عالم مسجد اقصہ میں نماز گناہوں کی معافی کا سبب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سلمان بن دعود بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالی سے تین دعائیں کی پہلی دعا یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق درست ہوں دوسری دعا یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ملیں تیسری دعا یا اللہ جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے جنہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اللہ تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی پہلی دو دعائیں تو قبول فرما لی ہیں کہ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی کیا مسجد اقصہ حرم ہے کئی لوگ مسجد اقصہ کو سالس الحرم یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے ساتھ تیسرا حرم کہتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت نہیں ہے حرم کی خاص احکامات ہیں وہاں شکار نہ کیا جائے درخت نہ کاتے جائیں وغیرہ وغیرہ بلا شبہ مسجد اقصہ بیت المقدس پاکیزہ گھر انتہائی بابرکت انبیاء کرام کا ماوہ و موسکن ہے لیکن قرآن و حدیث میں کہیں اسے حرم قرار نہیں دیا گیا حرم سے مراد صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہی ہیں سرزمین شام، فلسطین، بیت المقدس اور قرب قیامت سے قبل فتنوں کے عدوار میں ان علاقوں خصوصا شام بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے قرب قیامت جب فتنیں بکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ تر شام کے علاقے میں ہی ہوں گے شام کے لئے خوشخبری ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لئے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے اس دور میں آپ نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود لے لی ہوگی ابو دعود شریف میں یہ حدیث موجود ہے آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و مہور عرض مقدس ہوگی قیامت سے قبل مدینہ منورہ غیر آباد اور ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرائیا ہے مگر دجال چار مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بیت المقدس مسجد اقصہ اور کوہتور پہاڑ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید منار کے پاس ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب اللد کے پاس قتل کر دیں گے باب اللد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے جس پر اسرائیل غاسب نے قبضہ کر رکھا ہے فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحستی سے نہ مٹا دیا جائے گا قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے آ کر اسے قتل کر دو پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں سرزمین محشر و منشر قیامت سے پہلے آگ لوگوں کو دھکیلتی ہوئی میدان محشر یعنی شام کی طرف لے کر آئے گی وہ آگ صبح دوپہر اور شام ہر وقت ان کے ساتھ ہوگی حتیٰ کہ وہ انہیں میدان محشر تک پہنچا دے گی شام محشر و منشر کی سرزمین ہے یعنی محشر سرزمین شام میں بپا ہوگا جامعہ ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے اور یہ بات تم غور سے سن لو جس قیامت کے دن ایک پکارنے والا فرشتہ اسرفیل سور پھونک کر ایک قریبی جگہ یعنی سخرہ بیت المقدس سے پکارے گا یہ پکارنے والا فرشتہ اسرفیل یا جبرائیل ہوگا اور یہ پکار نفخہ سانیہ ہوگا جس سے لوگ میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے اور قریبی جگہ جہاں سے یہ ندا ہوگی اس سے باز نے سخرہ بیت المقدس مراد لیا ہے اور ابن کثیر نے بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے قبلہ اول اور بیت المقدس بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے باز نے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد جار خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کرام کے مزارات بہت ہیں اس لئے اسے قدس کہا جاتا ہے یہ انبیاء اور صلحہ یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے حضرت سیدنا سلمان علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس اور عالم سلام کی مشہور و معروف مسجد اقصہ بھی اسی شہر میں واقع ہے سنگ بنیاد سے تکمیل تک کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے چالیس سال بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے جہاں ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوہ علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا دعود علیہ نبینا وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خیمہ نصب کرتے تھے اس امارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا دعود علیہ السلام کی وفاد کا وقت آ گیا تو آپ نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وسیعت فرمائی چنانچہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور امارت کی تعمیر ہوتی رہی ابھی ایک سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا آپ نے غسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے اسا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے ملک الموت حضرت ادریل علیہ السلام آپ کی روح قبض کر لیتے ہیں آپ اسی طرح آسا پر ٹیک لگائے کھڑے رہتے ہیں پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی مہمت نہ تھی نہ چار سال بھر تک یک لخت دن رات برابر کام کرتے رہے روشنی کا انتظام حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام یعنی سنگ مرمر سے تعمیر فرمایا ہیروں موتیوں اور یکوتوں سے بنوایا اور بیت المقدس کے گمبت کے سرے پر کبریت احمر یعنی سرخ گندھک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی خدام کی تعداد بیت المقدس کی خدمت کے لیے کسیر خادمین حاضر رہتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد چار ہزار تھی ان خدام کے ستائیس یا ستر سردار تھے جن کے امیر حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام تھے تبدیلی قبلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی قبلہ بنا رہا اور لوگ اسی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرتے تھے پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں حجرت سے ایک سال ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پندھرویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز زہر کے درمیان قبلہ کی تبدیلی ہوئی اور اس طرح مسلمانوں نے پھر سے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں پس منظر اکسہ بمانی دور عربی زبان کا لفظ ہے یہاں بطور اسم استعمال ہوا ہے عالم اسلام کا بچہ بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے ستاوی رجب شب دو شمبہ کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ قابط اللہ شریف سے لے جایا گیا اس سفر کی پہلی منزل مسجد اکسہ رہی پھر ساتوں آسمانوں کی سیر عالم برزخ کا مشاہدہ عالم حشر کے سماں کا نظارہ کراتے ہوئے خالے کے کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا اس واقعہ مراج کی فوراں بلا تردد تصدیق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا مسجد اکسہ کی عظمت روح زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے جہاں آج بھی الحمدللہ پنج وقت نماز باجمات کے علاوہ جمعہ ایدین اور تراوی تحجد اعتقاف اور درس و تدریس کا احتمام ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے اس وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں غزشتہ قوموں کے اثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں اس کھتے کے کھنڈرات یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں وادیاں پہاڑ اور دریا غرض ہر شہ اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں اس عرض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے اس کو القدس بھی کہتے ہیں اس شہر القدس میں ایک تاریخی امارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے یہ مسجد اکسہ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے اور مسجد سخرہ یعنی سنہری گمبد والی مسجد بھی ہے یہ شہر دو حصوں میں منقسم ہے ایک پرانا شہر ہے دوسرا نیا شہر ہے پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں مسجد اکسہ کے اطراف سولہ سو میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے اس کے اندر نو دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حتہ، باب فیصل، باب غواغہ، باب ناظر، باب حدید، باب کتان بین، باب سلسلہ اور باب مغاربہ کے نام سے موجود ہیں گمبد سخرہ مشہور ماہر اثار قدیمہ دان برجیم کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن امارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایا ہے اس کی تعمیر پانچویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے چھنسو اٹھاسی اسوی میں شروع کروای جو چار برس بعد چھنسو اکانوے میں پائے تکمیل کو پہنچی گمبد سخرہ کو مسجد سخرہ بھی کہا جاتا ہے حرم قدسی کی زمین سے تیس میٹر بلند ہے یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے یہ دو منزلہ امارت ہے جو آٹھ کونوں والی ہے ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری بیس میٹر اور اچائی پندرہ میٹر ہے نچلی منزل کے دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے ان آٹھ گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد چھپن ہے اسی سخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے جہاں پہنچنے کے لیے گیارہ سیڑھیاں ہیں مسجد کے اندر دو پٹ والے چار دروازے ہیں ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے سولہ ستون ہیں مسجد اقصہ کی تعمیر تاریخ کی نظر میں حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر مراج کی منزل تلاش کی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اس جگہ کو صاف کیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور وہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزان کا حکم دیا پھر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی یہاں سادہ مستطیل لکڑی کی مسجد تعمیر ہوئی مسجد سخرہ یعنی گمبد سخرہ کی تعمیر کے بعد عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی جس پر ولید کے دور حکمرانی کے سات سال کے محاصل یعنی ٹکس کی خطی رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی مسجد اقصہ کی لمبائی اسی میٹر اور چڑائی پچپن میٹر ہے اور تیس مرمری اوچے ستونوں اور انچاس چوکور چھوٹے ستونوں پر کھڑی یہ امارت سات سو پانچ عیسوی میں مکمل ہوئی دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں بھی چڑھی ہوئی ہیں مسجد کے گیارہ گیٹ ہیں جن میں سے سات شمال میں ہیں پانچ بار اس کی تعمیر ہوئی موجودہ تعمیر ایک ہزار پینتی عیسوی کی ہے یوروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے جس میں بے یک وقت پچاس ہزار مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں پندرہ جولائی ایک ہزار نینانوے کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ عوروں کا قبضہ ہوا ہزار ہاں مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا اور مسجد کو گرجہ گھر میں تبدیل کر دیا گیا بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا جانے لگا بارہ اکتوبر گیارہ سو ستاسی کو وہ عظیم و شان موقع آیا جب مسجد اقصہ عیسائی قابضین سے واپس مل گئی یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان سلاح الدین عیوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی سلطان نے امارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا پھر مسجد اقصہ اصلی حالت پر لائی گئی مسلمانوں نے مسلسل ایک ہفتے تک پانی اور ارک غلاب سے اسے غسل دیا عظیم و شان نادر ممبر سلطان سلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا پندرہ اگست انیس سو سٹھ سٹھ بڑے کرب کا دن تھا جب ایک آسٹریلوی یہودی سیاہ مائیکل روبین نے اسریلی حکومت کی امار پر مسجد اقصہ میں آگ لگا دی تقریباً چار گھنٹے تک یہ آگ بڑکتی رہی جس سے جنوب مشرقی سمت کی چھت شہید ہو گئی اور سلطان کا وہ نادر یادگار ممبر جل کر راہ کھو گیا سیاہ روبین کو گرفتار کر کے معمولی سی سزا سنائی گئی مسلم قبرستان مسجد سخرا اور مسجد اقصہ کے قریب قبرستان ہے جس کی بڑی اہمیت ہے مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے اس قبرستان کے دروازوں کو متنازے کہہ کر بند کر دیا گیا یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے مسیح علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوں گے جبل زیتون یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں یہاں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا تھا عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ حکل سلمانی کا دوسرا نام ہے عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں کوہ موریہ پر حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے یہودیوں کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ حکل سلمانی کا دوسرا نام ہے عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں سلیب پر چڑھایا گیا تھا یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لئے قربانیاں پیش کی تھی یہاں مسیحہ کی آمد پر مردوں کو بکشا جائے گا یہاں ٹیلے کے ٹھیک نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادتگاہ کا بچا ہوا حصہ ہے اس لئے ان کے لئے یہ عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہاں حیکل سلیمانی تھا جسے پانچ و چھاسی قبل مسیح باب الحکومت نے تباہ کر دیا تھا بعض مغرخت کہتے ہیں کہ یہاں دوسرا عبادت خانہ تھا جسے رومی فوج نے ستر عیسوی میں تباہ و تہراج کر دیا تھا اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادتگاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں اس لئے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں دیوار گریہ کو عربی میں المب کی انگریزی میں ویلنگ وال کہتے ہیں مغربی دیوار سے ملحق ایک حجرے میں مولانا محمد علی جوہر مدفون ہے اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام دیوار گریہ ہے جس کا طول ساٹھ فٹ ہے دیوار کے نچل حصے میں بادشاہ ہیروڈ کے زمانے کے بڑے بڑے پتھر نہایت خوبصورتی سے لگے ہوئے ہیں اوپری حصے پر رومی طرز کے بڑے بڑے پتھر نصب ہیں دیوار پر جدید طرز کی نقش و نگاری کی گئی ہے اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہر ہفتہ واری دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر برسوں سہرائے سینہ میں پھرتے رہے اسی زمانے میں انہوں نے اپنی قوم کے لیے ایک خیمہ عبادت کے لیے نسب کیا تھا یہ خیمہ پہتالیس فٹ لمبا پانچ فٹ چوڑا اور پندرہ فٹ اوچھا تھا حضرت جالوت کے وقت یہ خیمہ ایسا ہی رہا اس زمانے میں یہود اس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے گویا یہ خیمہ ان کا قبلہ تھا اٹھالیس قبل مسیح میں حضرت دعوت علیہ السلام نے خیمہ عبادت کو شہر بیت المقدس میں کوہ سیہون میں ایک جگہ مستقل طور پر نسب کر دیا اور اس جگہ کا نام بیت الائل یعنی اللہ کا گھر پڑ گیا یہاں اللہ تعالیٰ حضرت دعوت علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوا نوزو اٹھاسی قبل مسیح طفان نو کے ایک ہزار اٹھالیس سال بعد حضرت دعوت علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خیمہ عبادت کی جگہ حیکل کی مستقل امارت بنوائی حیکل کی امارت بیس سال میں مکمل ہوئی تورات کے بیان کے مطابق اس کام پر ستر ہزار بار بردار اسی ہزار سنگ تراش تین ہزار چھین سو نگران کار مقرر کیے گئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیکل کا طول ساٹھ ہاتھ عرض بیس ہاتھ اور بلندی بیس ہاتھ تھی حرم پہ کیا غزری حضرت سلیمان علیہ السلام کے چار سو پندھرہ سال بعد پانچ سو سال قبل مسیح کا واقعہ ہے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا شہر کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تبرکات کو لوٹ لیا اور کتاب مقدس کو نظر آتش کر دیا حیکل کو جلا کر راکھ کا ڈھیر کر دیا بخت نصر کے حملے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی یادگار دعود علیہ السلام کی نشانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ امارت صفحہتی سے یکثر نابود ہو گئی ستر سالوں کے بعد خسرو ذلکر نین شاہ ایران بابل پر فتح جاب ہوا اس کی فتح مندی سے یہودیوں کو آزادی نصب ہوئی اور حیکل کی امارت از سر نو تعمیر ہوئی اٹھانوے سال بعد ایک بار پھر اس گھر پر تباہی چھائی انتاکیہ کے جنانی بادشاہ انٹو نس نے شہر پر قبضہ کر لیا اور حیکل کو بت قدے میں تبدیل کر دیا اس وقت کتاب مقدس کا واحد نسخہ بھی نظر آتش ہو گیا اب یہودی لاوارس دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے بیت المقدس سے چار میل کے فاصلے پر قصبہ ناصریہ میں پیدائش ہوئی شہر اور اطراف کے علاقے کو اپنی تبلیغ کا مرکز بنایا یہاں دوبارہ رونک آئی یہ خوش آئند بات بھی بہت جلد ختم ہو گئی ستر عیسوی میں رومی سپہ سالار تی توس نے بیت المقدس پر ایک شدید حملہ کر کے حیکل کو مسمار کر دیا اور قتل عام کروایا زندہ رہ جانے والوں کو جلا وطن کر دیا اور شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں حل چلا دیا تین صدی بعد حالات بدلے تین سو بارہ شہنشاہ روم قسطستین آزم نے عیسائی مذہب قبول کیا اس سے بنی اسرائیل کو کچھ قوت ملی لیکن یہ دور بھی تادیر قیم نہ رہا تین سو سال بعد رومت القبرہ کی ستوت پھر پارا پارا ہو گئی عرض مقدس پر شہنشاہ ایران کا قبضہ ہو گیا ساتھویں صدی عیسوی میں ظہور اسلام ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت چودہ ہجری چھ سو چھتی عیسوی میں جنگ کے بغیر بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا حرم اسلامی دور میں ہجرت کے پندرمیں سال حیکل کی آخری تباہی کے پانچ سو انہتر سال بعد چھ سو چھتی میں دنیا کی بے مثال فتح کے ذریعے مسلمانوں کے قبضے میں آیا اسکف آزم سفر وینس نے شہر کی چابیاں خود امیر المومنین کو پیش کی اور جب نماز کا وقت آیا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کرنے کے لئے جگہ انتریافت کی پادریوں نے حیکل کی اجڑی ہوئی جگہ کا نشان بتایا جہاں کھنڈر کے سوا کچھ نہ تھا حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ نے وہاں نماز ادا کی اسی جگہ حرم کے ڈیڑھ ہزار فٹ لمبے اور ایک ہزار فٹ چوڑے ایہاتے کا سنگ بنیاد رکھا اس کے اندر زیتون اور سرو کے درخت لگائے ایک حصے پر چھت ڈالی گئی یہ جگہ نماز کے لئے مقصود ہو گئی یہ مسجد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہلائی ساڑھے تیرہ سو سال سے مسجد عمر حرم اور اس کے تمام متلکہ امارات مسلمانوں کے قبضے میں چلی آ رہی ہیں جس زمانے میں فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ اور اقتدار قائم ہوا تھا اس وقت یہودیوں نے اس دیوار پر اپنا حق ملکیت قیم کرنے کی کوشش کی انیس سو انتیس میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا عالمی ادارے نے ایک کمیشن قیم کیا فریقین نے کمیشن کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کیے جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکان حقوق بلکل درست ہیں یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش تھے فلسطین میں یہ علمناک صورت پیدا ہوئی کہ چودہ پندرہ جولائی انیس سو اٹالیس کی درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے اور ایسی سازشوں کا سلسلہ مسلم امت کے خلاف جاری ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے یہود کی تمام شرارتوں اور سازشوں کے باوجود انتہائی رواداری کے جھوٹھے ثبوت دیے جاتے رہے حتیٰ کہ انیس سو اٹالیس کی جنگ کے دوران بھی دیوار گریہ کی زیارت کے لیے ظاہرین کی خاطر عارضی جنگ بندی اور مکمل حفاظتی پہرے کے ساتھ یہود کے لیے وہاں زیارت و عبادات کی انتظامات کیے گئے ہزاروں برس تک یہودی اللہ تعالیٰ کے کہر و غضب کا نشانہ بنتے رہے ہر قوم انہیں ٹھوکریں مرتی رہی جس ملک میں رہنے گئے وہاں سے زلیل و خوار کر کے نکالے گئے پھر بھی مسلمان رواداری کا ثبوت دیتے رہے مسلمان باوجود اقتدار کے دیوار گریہ کی زیارت کی اجازت دیتے رہے لیکن مارچ انیس سو ترانسی میں ایک دن اچانک چند سر پھرے دیشت گرد یہودیوں نے حرم شریف یعنی بیت المقدس پر زبردستی قبضے کی کوشش کی تاہم با فضل تالہ یہود اس ناپاک سازش میں ناکام رہے ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ حرم شریف کو نیست و نابود کر کے دیوار گریہ اور حقل سلمانی کا احجا کیا جائے گمبد سخرہ اور مسجد اقصہ فیصلہ کن جنگ کی تیاریوں کی غرص سے شاید یہ منصوبہ اپنایا جا رہا ہے مسلمانوں کی قبلہ اول کو نشانہ بنا کر سارے عالم اسلام کو برباد کر دیا جائے اس کے لئے ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصہ کے خاکے کو مٹایا جا رہا ہے غور فرمائیے کہ گمبد سخرہ یعنی زرد گمبد کو ہی مسجد اقصہ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد سنہرے گمبد والی مسجد کو ہی مسجد اقصہ سمجھ رہی ہے یہودی سازش کا پہلو یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصہ کو شہید کر دیں گے تو عالم اسلام کا شدید رد عمل نقابل برداشت رہے گا اور تمام اختلافات ختم کر کے عالم اسلام ایک ہو جائے گا مسجد اقصہ کا نام لیا جائے گا اور سنہرے گمبد کو دکھایا جاتا رہے گا عیسائیت اور یہودیت کے عظیم اور ناپاک اتحاد نے آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز کر دیا ہے یہ حالات اس امت کے لئے کچھ نئے نہیں ہیں قرب قیامت میں پیش آنے والے حالات پہلے ہی بتائے جا چکے ہیں اس وقت کا علمیاں یہ ہے کہ اب تنہا امت کو ان حالات کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے ماضی میں کٹھن حالات کا مقابلہ دینی حمیت رکھنے والوں کے ساتھ کچھ خاص یعنی حکمران بھی شامل رہے تھے یہ ستم ذریفی بھی ملاحظہ ہو چودہ مئی دوہزار ساتھ کے اسرائیلی روزنامے کی اطلاع کے مطابق مسجد اقسا کے سیہن میں یہودیوں کا داخلہ ان کے مذہب کی روح سے حرام تھا کیونکہ قدس الاکداس کی جگہ کون سی ہے معلوم نہیں داخلے سے یہ خطرہ ہے کہ پاؤں اس جگہ پر پڑ جائیں گے اور وہ مقام مروندہ جائے گا جس کی وجہ سے بے حرمتی ہوگی اور یہ حرام ہے لیکن اب اس حرمت کو جواز میں تبدیل کرنے کے لئے فتوہ حاصل کیا گیا اس سلطلے کی خطرناک سازش مقدس حوض کے نام سے جانی جاتی ہے اس منصوبے کے تحت نام نہاد مذہبی مقدس مقامات قدیم شہر وادی قدرون اور جبل زیتون کے علاقے میں 22.5 کلومیٹر کے رقبے میں یہودی رنگ چڑھایا جائے اور اسلامی آثار مٹھائے جائیں برکت کی جگہ قرآن مجید میں تو یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں برکت ہے صورت احراف اور صورت اسرہ صورت انبیاء صورت سباہ میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے اسریل یہاں جم کر بیٹھا ہوا ہے اور عیسائی حفاظت کر رہے ہیں سارے کفار تماشا دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی انتشار کا شکار ہونے کے باوجود فلسطینی آج بھی نہتے مضاہمت کر رہے ہیں اسریلی درندگی کا ڈٹ کر سامنا کر رہے ہیں ایسی صورت حال میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم معصوم و مظلوم فلسطینیوں کی کھل کر تائید کریں اور انہیں ان کا حق دلائیں ساتھ ہی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں انہیں دوا اور غزا سمیت ہر ممکن مدد بھی فرہم کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی اپنے طور سے مدد کرے جس طرح اس نے بدر میں مدد کی تھی جس طرح اس نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر ابراہا کو تباہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلموں ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرے اور کفار کو ہلاک کرے آمین